ایسی فیملی دکھاؤں گا جو کہ ایک ہی رکشے پر سوتی ہے اور پورا پاکستان گھومتی ہے تقریباً آٹھ بچے ہیں اور اس آدھ میں اس کی مسیز ہے تو رکشے بھی گھومتے رہتے ہیں سوتے بھی ادھر ہی ہو یہ گھر ہے کہ رکشے ہیں کہاں کہاں سیل کرتے ہو کھانا پینا کہاں سے کرتے ہو رکشے ہیں اور رکشے کے اندر بسترہ لگایا ہوئے سوچ میں نہیں سکتے کہ یہ گھر ہے کہ رکشے ہیں یہ سارے برطن ہے آٹا چینی راشن سب کشید رہے ہیں سلوٹ ہے بھائی آپ بارش کا کیا انتظام کیا ہوئے جب بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو رکشے کے نیچے چلے جاتے ہو ناظرین آپ لوگ جوہر ٹان ڈیفینس میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی فیملی دکھاؤں گا جو کہ ایک ہی رکشے پر سوتی ہے اور پورا پاکستان گھومتی ہے اس آدمی کے تقریباً آٹھ بچے ہیں اور اس آدمی اس کی میسیز ہے لیکن رہائش جو ہے اس کا یہ رکشہ ہے اس رکشے پر یہ سوتے ہیں کھاتے پیتے رہائش ہی یہی ہے یعنی کہ گھر ان کا یہی ہے رکشہ ہی ہے باقی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے کہاں سے آئے ہو سیال کھوٹ سیال کھوٹ سے آئے ہو تو رکشے بھی گھومتے رہتے ہیں سوتے بھی ادھر ہی ہو ادھر ہی سوتے ہیں یہ گھر ہے کہ رکشہ ہے گھر ہے یہ گھر ہے رکشہ نہیں ہے یہ گھر ہے سفر بھی کرنا ساتھ ساتھ گھر جدر مرضی لے جو ہے آجی 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 تو کہاں کہا سیال کرتے ہو سیال کھوٹ گجرانہ رہا پشاوار بچے کتنے ہیں تمہارے آٹھ آٹھ بچے ماشاءاللہ آٹھ بچے ادھر ہی سوتے ہیں اور آپ کی بیگم بھی آجی سب آئے گا دیکھو سب ہی در سو جاتے ہیں کھانا پینا کہاں سے کرتے ہو شہر میں کھاتے ہیں پکاتے ہو یا تیار ہوتل سے لے لیتے ہو بس پکا بھی لیتے ہیں مولو بھی لے لیتے ہیں تیار بھی ہوتل سے بھی لے لیتے ہیں پکا بھی لے لیتے ہیں پکا جیدر مرضی چولا لگا لیے بیٹھ گئے بس پہنچے لگا لیچے دو آؤ لو جی آج میں اس غریب کا گھر دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ کوئی بڑا سا بنگلہ نہیں ہے کوئی آٹ پلاؤٹ یا پانچ مرلے کا یا ایک کنال کا بنگلہ نہیں ہے یہ گھر ہے آگے آو درا یہ گھر دیکھ لیں آپ رکشہ ہے اور رکشکے کے اندر جو ہے نا بسترہ لگایا ہوا ہے یقین مانے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ گھر ہے کہ رکشہ ہے اور اس میں سفر بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ در سوتے بھی ہیں آٹھ بچے سوتے ہیں یہاں پر آٹھ بچے اور ساتھ میں ان کی میسیز بھی آپ آگے آو یہ سرانے دیکھ لیں برطن بھی لے کر آ رہے ہیں ادھر آو بیجر برطن بھی لے کر آ رہے ہیں برطن ساتھ بھی ہوتے ہیں ناظرین اس میں برطن ہے اور برطن بھی رکھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے برطن ہے آٹھا چینی راشن بھی سب کشید رہے ہیں راشن بھی بیچ میں کیا بات ہے جی سلوٹ ہے بھئی آپ چھاگے ہو یقین ملو یہ آئیڈیا کیسے آیا تھا بات سائیڈیا مجبوری کرا لیتی ہے مجبوری کرا لیتی ہے خوش ہو ایسے ہاں ایسے ہے خوش ہو کام محنت مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں پھر بھی رکشے میں گھر بنایا ہوئے ہیں اس سے خوش ہو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی مایوس نہیں ہو رہے ہیں یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے یہ رکشہ نہیں ہے ان کا یہ ان کا گھر ہے آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے گھر میں یا قرائے کے گھر میں رہتے ہوں گے لیکن آپ لوگ پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں یہ باہر روڑ پر گھر بنا کر رکشے کے اوپر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور میں دکھا رہا ہوں اس کا گھر آپ کو یہ دیکھیں جی بسرے پڑے ہوئے اتنی سردی ہے یار ناچھت ہوتی ہے بارش کا کیا انتظام کیا ہوئے جب بارش ہوتی ہے بارش نیچہ گزر چلے جاتے ہیں یار کیا بات ہے جب بارش ہوتی ہے تو رکشے کے نیچے جلے جاتے ہیں تو شاپر لیتا ہے شاپر لگایا ہوا ہے پھر بارش رک جاتی ہے اس طرح تو یہ گیلے شیلے ہو جائیں گے نا بسرے آپ کے خراب ہو جائیں گے آپ کدھر جا رہے ہو آپ آپ بھولپور جا رہے ہو بھولپور جا رہے ہو رکشے پہ رکشے تو کتنا پٹرول چڑے گا آپ کا ساتھ ہزار کا ساتھ ہزار کا پٹرول بھولپور پہ جا رہے ہیں اور بھولپور یہاں سے تقریباً کچھ ساتھ گھنٹے کا سفر ہے اور اگر موٹر میں پہ جائیں تو یہ موٹر سیکل پہ موٹر سیکل والے رکشے پہ بھولپور جا رہے ہیں جناب پورا پاکستان گھومتے ہیں کبھی سیال کورٹ کبھی ملتان کبھی بھولپور اس رکشے پر اور گھر دیکھ لیں آپ یقین مانے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھائی نے گھر کیسے بنایا ہوا ہے اور آٹھ بچے سوتے ہیں اس گھر میں آٹھ شرطن ساتھ رکھے ہوئے تو بھائی جان کیا خواہش کیا ہے سوچا کیا تھا بچوں کا فیوچر کیا بنانا ہے بچے پڑھتے بھی ہے یا نہیں نہیں پڑھتے بچے چھوٹے چھوٹے یا بڑے ہیں ابھی کدھر ہے فیملی کدھر ہے سلام کرنے کے ہی ہے ابھی آئی گی واپس واپس آئی گی اچھا پھر ادھر ہی بیٹھ جائیں گے سوئیں گے بچے پڑھتے نہیں ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں بچے چھوٹے بھی سب سے بڑے بچے کی عمر کتنی ہے تقریبا اٹھانہ سال وہ بھی نہیں پڑھا خواہش کیا تھی آپ کی کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ لے یا پھر آپ کے بچے کام شام کریں کیا خواہش تھی آپ کی بچے تھے وہ پڑھ رہے تھے خواہش تھے پڑھنے تھے اسی پر پیسہ نہیں آئے کبھی گھر نہیں لیا کبھی سوچا نہیں ہے یار ایک جگہ پہ ہمارا ٹکانہ ہو گھر ہے وہ ایک جگہ پہ چاہے کرائے کا گھر ہو لیکن گھر ہونا چاہیے کبھی یہ سوچا نہیں سوچتا تو ہے تو پیسے نہیں نہیں ہے تو یار سات ہزار کا پیٹرول لگا رہے ہو پاس مزدوری کرتے ہیں تو ٹھولتے ہیں اچھا مزدوری کرتے ہو تو مزدوری کر کے گھر بھی لے لو آپ گھر بھی لے ہوگا جب پیسے آئے گا اچھا کیا ہونا چاہیے آپ کے لئے آپ کے لئے ہم کیا ہوگا کیا ہوئے گا ہو جی بڑی بات ہے جی اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے بھائی صاحب اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس رکشے پر انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے اور آپ لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں ڈیفینس جوہر ٹاؤن اس طرح کی علاقوں میں آپ لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ہمارا غریب بھائی جو ہے نا اس رکشے پر گھر بنا کر اور پورا پاکستان گھومتا ہے اسی رکشے پر تو بہت بڑی بات ہے جی تو آڑ بچے اور ساتھ میں میسیس اسی رکشے پر یہ سوتے ہیں یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ لوگ کو اللہ حافظ